دوستو اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پاکستان کے اوپر تالیبان نے حملہ کر دیا ہے جہاں دورن لائن کے بارڈر پر افغان پاک بارڈر پر شدید جھڑپے دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں تابر توڑ گولیاں جو ہیں وہ پاکستان کی فوج پر برسائی گئی ہیں جس کا ویڈیو دنیا کے سامنے آیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال لی سیئے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گولی باری جو ہے وہ کی گئی ہے تالیبان کی طرف سے پاکستان کی فوج کے اوپر جہاں کئی فوجی جو ہیں مارے گئے ہیں پاکستان کے جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور اس حملے نے صاف طور پر منصوبوں کو جگ جاہر کر دیا ہے کہ اگر آپ جنگ کے دوران کسی بھی طریقے کی کوئی حرکت کریں گے اور امریکہ کے دم پر اچھلنے کی کوشش کریں گے تو امریکہ میں کتنا دم ہے وہ افغانستان کی سرزمی پر تالیبان نے دنیا کو دکھا دیا کہ بیس سال بعد لات مار کر کے امریکہ کو افغانستان کی سرزمی سے بھاگنا پڑا ہے جہاں پروف کے طور پر آپ کو ویڈیو دکھایا تو وہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں چرچہ کا کیندر جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے جہاں صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تالیبان نے پاک فورسز کے اوپر دورن لائن کے اوپر بڑا حملہ کیا ہے جہاں گولی باری کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ویڈیو سامنے آ رہے ہیں اور اس حملے کے بعد اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کیا جس طریقے سے ایران نے حملہ کیا اور ایران کے حملے کے بعد پاکستان نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور پہلے ہی تالیبان جو ہے پاکستان کو چیتا چکا تھا کہ اگر کوئی بھی ایسی حرکت آپ کی طرف سے کی گئی تو ہم آپ کو روکنے سے باج نہیں آنے والے اور تالیبان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور یہ گولی باری سے ایک نئے ید کی شروعات جو ہے ہو سکتی ہے جو کی پاکستان کی طرف سے کیا پرتکریہ کی جائے گی کیونکہ پاکستان جو ہے امریکہ کی ٹولکٹ کی طرح کام کرتا ہوا دکھائی دیا ہے تو وہیں اس بیچ یہ بھی بتایا گیا کہ تالیبان کے بیچ بھیشن گولی باری ہو رہی ہے اور ڈورن لائن پر تناپون حالت بن چکے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے فوجیوں کی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے گولا بارود کو جو ہے بورڈروں پر تینات کر دیا گیا ہے جو دونوں طرف سے اس حملے کی تیاری کی جا رہی ہے اور دنیا جو ہے ایک الگ ہی جنگ کو دیکھ سکتی ہے کیونکہ کل جب ایران نے حملہ کیا تو ایران کو قصروار ٹھہرانے لگے اور پاکستان جو امریکہ کے دھمپر اپنی تمام طریقے سے گنڈا گردی کبھی افغانستان کے اندر کبھی ایران کے اندر دکھا رہا تھا تو اس کا موتوڑ جواب بھی دے دیا گیا ہے جس کو لے کر کے یہ صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ گن فائری فائٹ جو ہے وہ لگاتار دونوں طرف سے چل رہی ہے تالیبان بورڈر کے گارڈز کی طرف سے کنور باجور بورڈر کے پاس میں یہ جھڑپے ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بتایا کہ اس اٹیک سے تہران اٹیک کو لے کر کے بھی ملٹن بیس میں ہڑکم مچا ہوا ہے کیونکہ پہلے ہی سمپرک جو ہے ایران اور تالیبان کا گھڑ چوڑ جو ہے وہ تیز ہو رہا تھا اور یہ ایک نئے جنگ کی شروعات کی تصویریں ہیں جو پاکستان پر ڈبل اٹیک ہوا پہلے ایران نے اور اس بار افغانستان نے تالیبان سے مورچہ کھولا ہے اور ڈورن لائن کی آپ ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں جھڑپے دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ پنک لائن آپ پاکستان کی دیکھ سکتے ہیں ییلو لائن جو ہے وہ افغانستان کی سرزمی کی اور اوپر پہاڑی علاقوں سے سیدھا پاکستان کے فوجیوں کے اوپر جو ہے گولیاں برسائی گئی ہیں تالیبان دورہ تو وہی تالیبان کے سینئر ایڈیٹر اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو میڈیا کے تمام بندھوں ہیں انہوں نے ساتھ طور پر اس بارے میں اپنے اسٹینڈ کو کلیر کہا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اوپر لگاتار جو ہے یہ اکساوے کی پرکریا جو ہے لگاتار کی جاتی رہی ہے تالیبان کی طرف سے بورڈر کے اوپر اور اس کو لے کر کے ہم تمام دنوں سے سرکار کو چھتا رہے ہیں کہ جب سے افغانستان میں تالیبانی حکومت آئی ہے تب سے لے کر کے اب تک دھائی ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور اس کے خلاف ہمیں آج نہیں تو کل کاروائی کرنی ہوگی اس لیے پاکستانی حکومت سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ آپ تالیبان سے سیدھا سیدھا جنگ میں بھیڑ جائیے کیونکہ آج نہیں تو کل ہم لوگوں میں یہ شدید جھڑپے تیز ہوں گی اور اس کی جانکاری جو ہے خود میریہ کے تمام پترکاروں دعا رہ دی گئی ہے اور اسے پرووک کرنے والی گتی ویدھی بتایا ہے کیونکہ پاکستان جب کرے تو وہ بدلے کی کاروائی ہوتی ہے وہ اپنی طاقت دکھانے کی بات ہوتی ہے اور جب یہی کام ایران اور تالیبان کی طرف سے کیا گیا ہے تو خلبلی خاص طور پر مستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہی آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کیوں یہ حملہ تالیبان کی طرف سے کیا گیا کیونکہ کچھ ودی جی بھی آئیں گے کمنٹ پروکس میں کہیں گے کہ ندیم بھائی آپ تو پاکستان کے خلاف جو ہے زہر اگل رہے ہیں پر یہاں پاکستان کی ہر ایک گتی ویدھی پر جنگ کے ایک سو سات دنوں سے لگاتار نظریں بنی ہوئی تھی ایران کے حملے کے بعد پاکستان کی پرتی کریا اور اس کے بعد تالیبان کا اگریشن کیوں ہوا اس پہلو کو جاننا ضروری ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی یعنی دو دن پہلے تالیبان کے اوپر بڑا حملہ جو ہے پاک فورسز دوارہ کیا گیا تھا جہاں ملٹن اٹیک جو پاکستان کی ملٹری ہے اس نے حملہ بول کر کے انٹی پولیو آفیسر کی حدیہ کر دی تھی جس کے بعد سے تالیبان لگاتار ہرکا رہا تھا کہ آپ ایسی کوئی اکساوے والی گھٹنا کو انجام نہ دے اور آج پاکستان کے تمام پترکاروں کو جو پاکستان کی طرف سے تالیبان کے اندر کیا گیا وہ نظر نہیں آیا اور صاف طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے خلاف ہم مورچہ کھولیں گے کیونکہ ہم یہ تمام چھوٹی موٹی حرکتیں آپ کی برداشت کرنے والے بلکل نہیں ہیں تو وہی آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں لگاتار سامنے آئی ہیں کیونکہ تالیبان کا بیان جو ہے تب بھی سرکولیٹ ہوا جب ایران اور پاکستان کے بیچ میں کلیش بڑا اور تالیبان کی طرف سے صاف طور پر کہا گیا دونوں دیش جو ہیں شانتی برتے اور شانتی وارتہ کے تحت ہی دونوں دیش جو ہیں اپنی اپنے جو پروگرام چل رہے ہیں جو ڈیل چل رہی ہے اسے آگے بڑھانے کا کام کرے پر یہاں جب پاکستان کی طرف سے حملہ کیا گیا تو نو لوگ مار دیے گئے تھے ایران کے اندر تب بدلے کی کاروائی کی جا رہی تھی اور تمام پاکستانی میڈیا جو ہے اچھل اچھل کر کے تمام ناچ گانا کرتا ہوا دکھائی دیا پر اب جو دو دن پہلے پاکستان کی طرف سے کاروائی تھی اور دو دن کے بعد جو آج تالیبان کی گولیا پاکستانی فوجیوں کے اوپر برس رہی ہے اس کے اوپر ہوت سل کر کے بیٹھ گئے ہیں وہی اسی کے ساتھ ساتھ عبدالکہر بلکی جو منسٹر فورن منسٹر ہیں تالیبان کی طرف سے افغانستان کے انہوں نے صاف طور پر اس وائلنس کو لے کر کے پہلے ہی حرکایا تھا پاکستانی حکومت کو اور کہا تھا کہ شانتی بنائے رکھنی چاہیے اور کسی بھی دیش کے ہستچھپ میں آ کر کے ایک تناپن محول بنانا نہیں چاہیے وہی تالیبان کے اوپر جو ہے اب یہ دھیان کھشتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہی اس سے پہلے پاکستان تالیبان نے پاکستان کو دھمکایا تھا اور صاف طور پر چتاونی دی تھی کہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس پر لگام لگائیں جہاں یہ بتایا گیا پر مشکل کا سامنا کر رہا ہے ابھی ایران کی سرجیکل اسٹرائٹ کا معاملہ شانت نہیں ہوا تھا تالیبان نے پاکستان کو دھمکی دے ڈالی ٹرانسپورٹ پر لگائے گئے ویزا پرتیبندوں کو ختم کرنے کے لیے بلائی گئی بیٹک میں وفل ہو جانے کے بعد پاکستان کو بورڈر کراسنگ بند کرنے کے لیے دھمکایا گیا ہے تالیبان نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے ہمارے ساتھ مل کر کوئی سمادھان نہیں نکالا تو ہم تورخم اور خارل جی سیماوں کے اسٹھائی روپ سے بند کر دیں گے جو بڑی بڑی ٹرکوں کی ٹرانسپورٹ کی آوچہ ہی دونوں دیشوں کے بیس سے ہوتی ہے کیونکہ امریکہ جو اشارے کر دیتا ہے وہی نیم کانون لاغو جو ہے پاکستان کی طرف سے تالیبان کے خلاف کر دیے جاتے ہیں اور اسی کو لے کر کے ہرکایا تھا اور پھر آج نتیجے سامنے آئے ہیں ان حرکتوں کے کہ تالیبان کو مجبور ہو کر پاکستان کے اوپر بڑا حملہ کرنا پڑا ہے ہر ایک پہلو کو آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ